ترجمة نانسي قنقر بنے بابا تم ساں چلے ساتھ گھر کو گھڑی ایسی آئیں یہی ہے تمنا بنے بابا تم ساں یہی ہے تمنا بنے بابا تم ساں چلے ساتھ گھر کو گھڑی ایسی آئیں ہمیں تو عطن کی بہت یاد لائیں ہمیں تو عطن کی بہت یاد بہت نینہین کو راب دکھا پربو نینہین کو راہ دکھا پربو پگ پگ ٹھو کر آؤں میں نینہین کو راہ دکھا پربو پگ پگ ٹھو کر آؤں میں نینہین کو تُمھری نگری کی کٹھ نگری کی نگری چلت چلت گرچا میں رہو نینہین کو راہ دکھا پربو پگ پگ ٹھو کر آؤں میں نینہین کو راہ دکھا پربو موسیقی چہو اور میرے گھور اندھیرا بھولن جاؤں دوار تیرا چہو اور میرے گھور اندھیرا بھولن جاؤں دوار تیرا ایک بار پربو ہاتھ پکڑ لو ایک بار پربو ہاتھ پکڑ لو ایک بار پربو ہاتھ پکڑ لو موسیقی پربو نینہین کو راہ دکھا پربو پگ پگ ٹھو کر ہاں میں نینہین کو موسیقی 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 تربو موسیقی 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 پنیوان دل پر نہیں راضی یا پاپی دل پر نہیں ناراضی سچے دل پر بچے تم سے پنیوان گھٹیت ہو یا پاپ گھٹیت ہو تمہارا کرتوی ہے بتانا پنیوان ہوا بابا آپ نے کیا آپ نے کرائیا پاپ ہوا میں نے کیا میں نے کیا سمجھ کی بات ہے ابھی بچے سوچیں گے پنیوان نے کیا تو باپ نے اور پاپ کیا تو میں نے ایسے کیوں دھیان سے چیک کرو تم سے پنیوان کون کراتا ہے دھیان سے چیک کرو سمجھ کی بات ہے بچے تم چنتن کرو تم وچار کرو تم سے پنیوان کون کراتا ہے اگر تم پنیوان کرتے ہو تو صدا کیوں نہیں کرتے اگر تم صحی کرتے ہو تو صدا کیوں نہیں کرتے کبھی 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 ہوتا ہے سہی اس لئے بچے باپ کراتا ہے پنیوان اور باپ تم کرتے ہو میں بس دیکھنا چاہتا ہوں کوئی بچے ہوتے شبد گھماتے ہیں شبد چینج کرتے ہیں اور اس پرکار دکھانے کی چشتہ کرتے ہیں کہ ہم نے نہیں کیا ہم سے ہوا بلکہ باپ چاہے گا جو تم نے نہیں کیا وہ بھی تم کو میں نے کیا ہے because of me یہ ہوا ہے I am sorry سمجھ کی بات ہے اس لئے بچے سچے رہنا بھیان میں رکھنا گیانی یوگی دھارنا یکتہ سیوہ دھاری پر میں راضی نہیں ہوں سچے دل پر ہی راضی ہوں گیان کیا کرنا ہے جب تم سچے نہیں ہو یوگ کیا کرنا ہے جب تم سچے نہیں ہو تمہاری دھارناو کا کرو کیا میں مالا بناو جب تم سچے نہیں ہو اور تمہاری سیوہ اگر تم ہی سچے نہیں تو سیوہ کہاں سے ہوئی بیجی کیا ہے جھوٹ استیا کونسی سیوہ ہوئی کچھ بھی نہیں بچے سمجھدار بنو گفلت نہیں کرو باپ بس ستیا بچوں کو ڈھونڈنے اس دھرا پر آیا ہے دیکھو تو سہی کون کون ستیا ہے دیکھو تو سہی میں اسی پر راضی رہتا ہوں جو ستیا ہے پھر وہ گیانی ہو یا نہ ہو اس کا یوگ لگتا ہو یا نہ ہو اس کے اندر کتنی دھارنہ ہے باد کی بات ہے اور وہ سیوہ کتنی کرتا ہے یہ تو ٹاپیک ہی نہیں ہے میں صرف ستیا کو ڈھونڈنے آیا ہوں سمجھ کی بات ہے گیان کی اے بی سیڑی بھی پتا نہیں پر دل سچا ہے نا میں تیرا میں تیرا تو مجھے نہیں پہچانتا کہ میں پرماتما بیٹھاؤ میں شباب بیٹھاؤ پر پرماتما کو لے کر نرکار پرماتما کو لے کر تیری دل سچی ہے نا میں تیرا سچے دل پر ساحب رازی گیان میں رکھنا بچے جھوٹ نہیں بولنا جھوٹ بولنا اگر پاپ ہے تو پرماتما سے جھوٹ بولنا کیا ہوا بچار کرنا پرماتما سے جھوٹ بولنا اس لئے بچے سچے رہو ست्य چلو بچار کرو اپنے سے ست्य چلتے ہو کیا پورا پورا بچار کرو جھوٹ میں نہیں چلو پورا ست्य میں چلو میں نے کہا نا سو سال سنگم یوگ کے کسی نے سو کے سو سال بس پاپ کیے ہر سیکنڈ پاپ کیا پر ہر پاپ بتایا اور سوکار کیا کی میں نے کیا دوسرا سنگم کے سو سال میں ہر سیکنڈ پنے کیا اور ایک تو کبھی بتایا نہیں اور دوسرا بتایا تو کیا بتایا ایم دا ریسپونسیبل فارم آئے پونیا اب بتاؤ کون آگیا ہے پاپی یا پونیاوان باپ تو کہے گا پاپی کیونکہ اس نے سارے پاپ مجھے بتایا اور تُو نے آدھے آدھورے پونے بتایا اور آدھے آدھورے کہا کہ میں نے کیا مجھے صرف سچے بچے چاہیے پونے وان نہیں چاہیے نہ پاپی چاہیے سچے چاہیے سچے دل پر ساہی برازی جو بچہ قبول کرتا ہے بابا میرے پاس سمیہ نہیں اوتا 8 سیکنڈ بھی مشکل سے یوگ کر پایا تو چنتہ نہیں کر بچے تیرے 8 سیکنڈ میں 8 گھنٹے میں لگ دوں گا ستھ بتایا نا تُو نے میں بیٹھا ہوں نا تیرا باپ اور 8 گھنٹے کرنے بالا یوگ کا آتا پتا نہیں ہوتا اور کہے گا 8 گھنٹا یوگ کیا میں 8 سیکنڈ بھی جمع نہیں ہوئے ستھ رہو باب سے جو ہو جیسے ہو ستھ رہو چھپانا نہیں چھپاؤ گے مہنگا جائے گا سودا جھوٹ میں نہیں چل ستھ میں چل باب کو ستھ بچے پسند ہے دھیان میں رکھ نا بچے جھوٹ کسے پسند ہے بتاؤ کیا تمہیں پسند ہے تم سے کوئی جھوٹ بولے تو تمہیں پسند ہے راضی ہو جاؤ گے اس پر تو بتاؤ پرماتما کیسے راضی ہو ستھ ہے وہ ستھ پر ہی راضی ہوتا ہے وہ نہ پاپی دیکھتا ہے نہ پنیوان دیکھتا ہے وہ ستھ دیکھتا ہے سچی دل دیکھتا ہے دل والوں کا دلارام ہے وہ سمجھ کی بات ہے بچے اس لئے دھیان میں رکھنا یہ almighty government ہے باپ کے ساتھ دھرم راج بھی ہے اس لئے باپ کو اپنے کیے ہوئے پاپ بتاؤ تو آدھا ماف ہو جائے گا بچے تم کیا پنیے کرتے ہو پنیے کی پریبھاشا پتائے تمہیں تم ہر گھڑی بس پاپ کرتے ہو پاپ کے علاوہ تم نے کچھ کیا ہی نہیں ہے صرف پاپ کیونکہ پنیے کی پریبھاشا ہی پتا نہیں ہے اتنک ستی میں جو کرم کیا جاتا ہے اشور کی یاد میں جو کرم کیا جاتا ہے وہ ہے پنیے باقی سب پاپ ہے بتا یہ دو باتیں یا ان دو باتوں کو ملا کے اگر ایک بات ہوتی ہے تو اس میں رہ کر تم کیا کرتے ہو آتم ستی میں بابا کی یاد میں یا پھر اپنے کو آتما سمجھ کر بابا کی یاد دن دن end میں صبح کتنے بجے اٹھے اٹھنے سے لے کر کیا 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 کب کب باپ کو یاد کیا تمہارے جیون میں جو دن بھر میں اچھا ہوا اس کے لئے thank you کہا تم سے جو تم نے برا کیا پاپ کیا اس کے لئے معافی مانگی کتنے باہر مرلی سنی بابا نے سنائی کتنا یوگ کیا سنا تے ہو کیا باپ کو صبح باپ نے چائے ناشتہ کافی دیا اس کے لئے شکریہ آدھا کیا ایک پانی کا گلاس دیا شکریہ آدھا کیا دوپر کا لنچ دیا شکریہ آدھا کیا آج مینٹلی ایک 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 ٹھیک رکھا شکریہ آدھا کیا پتا میل سنا 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 گرانٹیڈ لیتے ہو بچھے آج سارے دن بھر میں تمہاری ساس چلتی رہی کس کے بدولت شکریہ آدھا کیا باپ کو پتا میل بہت امپورٹنٹ ہے دیکھو بچھے انتی انہی کی ہوتی ہے جو روز باپ کو پتا میل سناتے ہیں باقی کتنا بھی پرشار تھا کرو انتی نہیں ہوگی بلکل نہیں ایک دن پتا میل تم نے مس کیا نا باپ کے عساب سے ایک ہفتہ تم پیچھے چلے جاؤ گے ستھتی میں ایک خپتے کے لئے ستھتی پیچھے کر کے دیکھو اور پتا میل سنا کے دیکھو دوسرے دن کیا ہوتا ہے تم سنا تے نہیں ہو بچھے سمجھ کی بات ہے تم اپنے عساب سے چلتے ہو اپنے عساب سے سوتے ہو اپنے عساب سے اٹھتے ہو میں اٹھا مرطویلے بات نے ساس شروع رکھی اور بات نے ہی اٹھایا تو کہا کہ اٹھتا نیند میں سجگ تھے اٹھنے کے لئے بات نے اٹھایا ایک نیا دن دیا جینے کے لئے اس کا شکریہ آدھا کون کرے گا اور تم نے سب گرانٹیڈ لیا ہے سمجھ ہے بچے باپ اور کچھ نہیں کہتا بس ست بتا اور شکریہ آدھا کرو اور جہاں گلتی آ ہوئی ہے مافی لو بچے یہ سنگم باپ کا راج ہے باپ سے اگر مافی نہیں لیں گے شکریہ آدھا نہیں کریں گے تو کیسے چلے گا سنگم کی ہر ساس باپ سے چلتی ہے اس لئے پاپ چھپانا نہیں سب سچ بتانا میں نے کہا نہ تمہیں پہلے سارے دن بھر میں تم سے وہی ہوگا جو تمہارا ڈراما ہے بس end of the day میں سننا چاہتا ہوں کیا ہوا میں یہ نہیں جاننا چاہتا اچھا ہے یا برا ہے as it is میں سننا چاہتا ہوں بیٹھو اپنے بیڈروم میں جہاں بھی بیٹھتے ہو تم جہاں تمہیں ویوستہ ملی ہے اور سناو بتا میل تم سناتے نہیں سمجھ کی بات ہے پہلے تو لکھنا ہوتا تھا چھلو ابھی تمہارے پاس اتنا سمیں نہیں سنا تو سکتے ہو نا پاس دس منٹ میں دو پاس منٹ میں جو بھی ہو سمجھ کی بات بچے سمجھ دار بنو یہی سچے بچے سچے باپ ساف کہہ رہے کہ آدھا ماف ہو جائے گا پر بچے سناتے نہیں چنتن کرنا چاہیے بچوں کو بچار کرنا چاہیے ہم باپ سے سچے کتنا رہتے ہیں بچار کروں پورا پورا سچے سمجھ ہے دھیان میں رکھ نا بچے پورشارت 0.1 ہے باقی باتیں 99 0.90 ہیں دھیان میں رکھ نا پورشارت کا کوئی مہتو نہیں ہے اگر دل سچی نہیں ہے کیا کریں گے تمہارے پورشارت کو لے کر اس پورشارت سے بھی اہنکار پیدا ہوگا کہ میں نے کیا میں کرتا سمجھ ہے بچے اس لئے باپ سے سچے رہو پرشن ہے راج دھانی کا مالک اور پرجا میں ساحو کار کس آدھار پر بنتے ہیں اتر ہے راج دھانی کا مالک بننے کے لیے پڑھائی پر پورا دھان چاہی ہے کہ ہمیں سویم بھگوان پڑھانے آتے ہیں اگر پورا نشے نہیں تو یہاں بیٹھے بھی جیسے بھٹو ہے اگر نشے ہے تو ریگیولر پڑھنا چاہیے دھارن کرنا چاہیے بچے تم وچار کرو تم کون سے کٹیگری کے ہو کس میں جاؤ گے پڑھائی پر دھان ہے پورا پورا مشکل کسی کا دھان ہوتا ہے اتمک ستی بابا کی آد ڈریل سکاش عویقت وانی کی پڑھائی ساکار وانی کی پڑھائی مممہ وانی کی پڑھائی روز کے مرلی کی پڑھائی مشکل کو دھیان دیتا ہے یہ سبھی کے بس کی بات نہیں مرلی تو بہت سنیں گے پر دھیان سبھی نہیں دیں گے دھیان دینے والے کوئی نکلیں گے جو چنتن کرتے ہیں آج باپ نے کیا سکھایا جو بچے اس مرلی کا اسی دن چنتن کرتے ہیں ان کو دھارنا ہو جاتی ہے ان پوائنٹس کی باپ کو سمجھ سمجھ ہے بچے اس لئے جب تک تمہیں نشع نہیں ہے کہ یہ جان پڑھانے والا کون ہے تب تک یہ جان تمہارے کام نہیں آئے گا نہیں آئے گا بچے نشع کا کھیل ہے سمجھ ہے سمجھ دار بنو کہتے ہیں نا میری بھکتی گرو کی شکتی نشع کی شکتی گھان میں رکھ نا بچے نشع کی شکتی ہے وہ نشع ہی شکتی پردان کرتا ہے تمہیں اگر پتا ہے کہ میں کون ہوں تو تمہیں کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں بس گھان سنا دھارن ہوا دھارن ہوا یہ بھی حساب ہوگا بچے چندہ نہیں کرنا انت میں اوپر حساب ہوگا درم راج پوری میں کہ کس دن تمہیں پتا چلا کہ بابا بیٹھا ہے تمہارا سمپورن نشع ہوا وہاں سے تم نے جو پورے نشع سے مرلی سنی اس کے مارس الگ ہے اور جب تک تمہیں نشع نہیں ہے آدھے ادھور مارس دیے جائیں بس مرلی سننے کے کیونکہ بینا نشع کے سنی ہے جب پورا نشع ہوگا اور سنو گے الگ مارس ہے اس کی الگ پرابتی ہے یہ بھی چیک کیا جائے گا کہ اتنا سمیں سانش کیوں رہا کیوں نہیں باپ کو بہچان سکے اس کا بھی دنڈ ملے گا دیان میں رکھ اگر پہچان نے کی پرابتی ہے تو نا پہچان نے کا دنڈ بھی ہے دیان میں رکھ نا اس لئے بچے سمجھ کر چلو میں یہ بھی کہتا ہوں زبردست نشع مت کرو میں نے اپائے بھی بتایا ہے تمہیں کنفرم کرو یہ کون ہے سمجھ کی بات ہیں سبھی کو نشعہ نہیں بیٹھ پائے گا سبھی کے بس کی بات نہیں ہے پرماتما کو پانا سمجھ کی باتیں بہت تو سوچتے ہیں اب وقت آواز آ جائے تو پرماتما ہوگا سمجھ کی باتیں کیا وقت آواز ہی پرماتما نکالتا ہے ساکار نہیں چلا سکتا جیسے برمہ میں چلایا میں بنا آواز کے بھی بات کر سکتا دیان میں رکھنا بچ ساکار ہے آویقت ہے نا تو بنا آواز کے بھی گیان دے سکتا ہوں سمجھ ہے اس لئے بچ پکا کرو یہ پڑھائی سکھانے والا یہ گیان دینے والا کون ہے سمجھ ہے یہی تو کھیل ہے سارا نشے کا کھیل ہے اس لئے تو گاین ہے نشے بدdhi وجیان تھی تم میرے سمجھ کون بیٹھے ہوں دور سے کون سن رہے ہوں بعد میں کون سنے گا مجھے کوئی لینا دینا نہیں نشے کس کا ہے انہی کو مرلی ملتی ہے انہی کو گیاں ملتا ہے انہی کو اورجا ملتی ہے اور میں کہتا ہوں بہت بار تمہارا نشے میں کیسے بھی الہ سکتا ہوں اس لئے اپنے نشے کو چیک کرو بار بار کیا سچ میں یہ پرماتما ہو سکتے ہیں یہ تو کہہ رہے کہ میں باپ ہوں شیو باپ ہوں پرماتما ہوں سچ میں یہاں پرماتما بیٹھا ہے ہو سکتا ہے ایسے ایسے بھی بابا کا کوئی پارٹ چنتن کرنا یہ مکھے چنتن کی بات ہے جب تک یہ اتر نہیں ملتا تب تک تم جو کچھ کر رہے ہو سب ویرث ہیں ابھی بھی جسے پتانی میں کون ہوں اس کا مرلی سن نا ویرث ہے کھیل نشے میں بابا تو سب ہی کہتے راستے سے چلنے والے بڑے بابا کو بھی لوگ بابا کہتے کیا بڑی بات ہے سمجھ ہے بچے بچے نشے کو چیک کرو نشے کو جنہ نشے ہوتا ہے وہ رکھیں گے نہیں وہ پڑھائی پرشارت ایسا کریں گے کہ نہیں باب کے پاس پہنچ نہ ہی ہے شاید کوئی پاگل دماغ ہوگا جسے پتا ہو کہ پرمات ماں بیٹھا ہے اور وہ دنیا میں کسی کونے میں بیٹھا رہے شاید کوئی پاگل دماغ ہو ساری دیوارے توڑ کر آ سکتا ہے جسے پتا ہے پرمات ماں بیٹھا ہے پرمات ماں کو پانے کے لئے لوگوں نے بھکتی مارگ میں کاشی کلوٹ کھائے تمہیں تو شہر راج کلوٹ کھا کے یہاں پہنچ نا ہے وہ بھی نہیں ہوتا یہ ہی نشعی کا پرمان سمجھ کی بات ہے سری کرشن اگر ورات روپ دکھائے کون سا پاگل ہوگا جو نوکری دندہ education profession گھر سنسار میں بیٹھے گا بس نشعی صد ہو چکا کہ تم کتنا پہچانتے ہو باپ کو نشعی صد ہو چکا ورات روپ سامنے کھڑا ہے کوئی کہے گا میں جرہ گھر دیکھ کے آتا ہوں تھوڑا سا گھر سمیٹ کے آتا ہوں تھوڑا ایک resignation letter پر sign کر کے آتا ہوں کہیں گے اسے کوئی دیوی آئے ساکشات اسی روپ میں جس روپ میں مورتی ہے اس دیوی کو کہیں گے میں ذرا business سمیٹ کے آتا ہوں میں ذرا میرا پروفیشن جہاں بھی ہے کیونکہ یہ کون چھوڑے گا کون سا پاگل ہے سمجھ ہے بچھے تم کیا نشے کی بات کروگے مجھ سے میں میں ہوں تم مانو یا نہ مانو مجھے کوئی لینا دینا نہیں تمہارے ماننے یا نہ ماننے سے میرا استیت وہ نہیں بدلتا دیان میں رکھنا بچھے اور مجھے تم سے کوئی لینا دینا بھی نہیں ہے تم مجھے لینا دینا ہے مجھے تم لینا دینا نہیں سیدھی بات کہتا ہوں سمجھ کی بات ہے بچھے نشے کو چھیک کرو اپنے نشے کو سمجھ کی بات ہے پوری پوری اپنے کبھی دیکھا ہے کسی نے چھوٹے سے شیر کو بڑھا کیا اور کسی زو میں چھوڑ دیا اور بہت سالوں بعد وہ اس سے ملنے گیا شیر کیسے دوڑ کے آتا ہے سارے بندن توڑ کر ساری سیمائے لانگ کر دروازے پر وہ کود جاتا ہے کیوں 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 کو اس کا اپنا ملا تم ابھی بھی پہچان رہو تم کہتے ہو یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے اسے چھوڑنا ہے اسے سمیٹ نہ ہے تم کبھی نہیں آ پاؤ گے سنکل پہ نہیں کر رہا ہوں کٹ کر رہو پر ست بت رہو تم بس کی بات نہیں اس رہ پر چل نا یہ تم بس کی بات نہیں سنکر مطلب کیا ہے کیا پرابتی ہوگی کچھ بھی تو نہیں وہ ایک سادھارن گرنت ہو جائے گا تمہارے لئے کیونکہ کرشن کو نہیں جانا ہے تم نے کرشن کون ہے گیتا بس ایک پاٹ ہو جائے گا اور کچھ بھی نہیں پہلے کرشن کو جانو پھر گیتا کو سمجھو گیتا کو سنو گیتا کو دھارن کرو سمجھ کی بات بات نشع کی بچ نشع کی بات بہت کو لگتا ہوگا آوانی سن کر نہیں بابا ہی ہے اس پرکار سے وانی تو بابا کے علاوہ کوئی چلا نہیں سکتا بچ سنشے سے مجھے جاننے کی چیشتہ نہیں کرنا کبھی نہیں جان پاؤ گے اور تم پرمان ڈھونڈ نے کی کوشش کرو گے میں سارے پرمان تمہارے کاٹوں گا دھیان میں رکھ نا اور ڈراما ایسے بھٹکائے گا کہ انت تک تم مجھے سمجھ نہیں پاؤگے جان نہیں پاؤگے میں کون ہوں دھیان میں رکھ اب اسے کاٹوں گا نہیں ست بتایا میں اس سنکلپ کو کٹ نہیں کروں گا پہلے باپ کو سمجھ پھر جان سنو پھر جان سمجھ میں آئے گا تورنت دھارن بھی ہو جائے گا کیونکہ جس کا آہ نا اسے سمجھ آہ ہے سمجھ ہے بچے سمجھ دار بنو ویچار کرنا چنتن کرنا اپنے سے باپ سبھی کے ہاتھ نہیں لگتا اور یہ بات سن کے رکھ بچے سبھی بچے اگر تم گیانی ہو تو تمہیں باپ کو پرابت کرنے میں مہا کٹھنائی ہوگی مہا کیونکہ گیانی بہت ترک وطرک کرتا ہے اگ گیانی ایک بار مجھے جھٹکے میں جان جائے گا جیسے وہ بچے آئے ایسی آئے بیٹھے گھر میں آپ نے پوچھا کی آپ کو کیوں اچھا لگتا ہے بابا کے ساتھ بیٹھنے کے لئے کیا کہا ایسے لگتا ہے جیسے بھگوان کے ساتھ بیٹھے بھگوان کے پاس بیٹھے گیان نہیں ہے نا جب گیان نہیں ہوتا نا تو فیلنگ تورنت آتی ہے کی کون بیٹھا ہے یہ کس کی فیلنگ ہے دیوتا کیوں نہیں کہا کوئی مہان آتما کیوں نہیں کہا سنت بھگوان باتیں کروں گا سمجھ کی بات ہے تم چیک کرو اہنکار سے بھرے ہو ہوں یا نمرتہ سے بھرے ہوں سمجھ ہے وہ کہا بات ہے نا بچن لکھے ہوئے ہے نا مراتی میں ہے نا جو نمر زالہ بھوتا تینے کونڈیلے انانتا جس کے پاس نمرتہ ہے نا سارے سرشتی کو لے کر اس کے مٹھی میں میں قید رہتا ہوں قید رہتا اس کے مٹھی میں وہ مجھے قید کر سکتا ہے نمرتہ والا اہنکاری کا میں ہاتھ کاٹ دیتا ہوں اور مٹھی سے چھوٹ جاتا ہوں اہنکار سے پکڑنے کی چیشتہ نہیں کرو مجھے ہاتھ کٹ جائے گا مہا کال بھی ہوں میں دھیان میں رکھنا بچے ہاتھ کٹ سکتا ہے بچے چیک کرو ملا ہے کیا برمات ماں پکہ نشے ہے ملا ہے میرا جواب وہی ہے اگر نشے ہے تو تم وہا اور میں یہاں کیوں بس بات سمابت ہو گئی سمجھ کی بات ہے بچے چنتن کرنا تو بچے اپنے نشے کو چیک کرو نشے کو چیک کرو دھیان میں رکھنا نشے ساکار سے آکار سے نیراکار تک پہنچ آتا ہے دھیان میں رکھ نا دنیا نے پتھر میں بھگوان ڈھونڈ نے کی کوشش کی پتھر میں وہا نشے پورا رکھا کہ یہاں بھگوان ہے یہی بھگوان ہے پورا نشے آکار پرگٹ ہوا سکشم میں اور اسے نیراکار تک پہنچا دیا نشے کہا یہ important نہیں ہے پورا نشے چاہیے پورا نشے کی یہی پرماتما ہے میں میری یہاں سے بات نہیں کر رہا ہوں سمجھ ہے جن کا آدھی میں برمہ باپ پر پورا نشے تھا کہ یہاں شیو باپ بیٹھا ہے ساکار پر پورا نشے تھا وہی اویکت پاڑ کو سمجھ پائے دادی تن میں اسی پاڑ کو سمجھ پائے اس سے پال نہ لی اس کے گیان سے بھرپور ہوئے اویکت پاڑ کے اور جن کا اویکت پاڑ پورا پورا ہنڈرڈ کیا برمہ باپ پر ہنڈرڈ اویکت پر تھاؤزنڈ وہی لاسٹ نیرہ کار پاڑ کو سمجھ پائیں گے کیونکہ میں صرف میں بیٹھاؤں نیرہ کار یہاں کوئی آتما نہیں اتنا آسان نہیں یہ یاترہ آدھی سے شروع ہوئی ہے 36 سے شروع ہوئی ہے اور چنتہ نہیں کرنا وہی ایڈوانس پارٹی کے ریپیٹ ہوں گے جن کا نشے پورا تھا نئے مشکل کوئی آئیں گے مشکل کوئی جڑیں گے ابھی گیاں میں آئے ہوں ایک سال ہوا ہے دو سال ہوا پاس سال ہوا تمہیں لگتا ہوگا پر تم جانتے ہو تم سندh کی آتما ہو یا نہیں کراچی کی آتما ہو یا نہیں تمہیں پتا ہے آؤ میں تران بتاتا ہوں تم کہا کہ ہو باپ جانتا ہے سب کو ایرا گیرا مجھے سنے گا نہیں دیکھنے کی امد بھی نہیں کر سکتا ایرا گیرا سننا چھوڑ دو جو نشے والے ہیں وہی سنیں گے وہی سمجھیں گے یہ کون بیٹھا ہے آدھی میں ساکار چلا مدھی میں آویت چلا لاسٹ نرہ کار پارٹ ہے اس لئے صرف اکیلا باپ بیٹھا ہے یا کوئی آتما نہیں بیٹھ مجھے کوئی مطلب نہیں تم مانو گے یا نہیں مانو گے تمہارے ماننے یا نہ ماننے سے میرا پارٹ نہیں بدل سکتا سمجھ ہے بچے یہ لاسٹ نرہ کار پارٹ ہے لاسٹ باپ کمپلیٹ نرہ کار روپ سے یہاں بیٹھا ہے سمجھ ہے بچے مرضی تمہارے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا نہ کبھی پڑا ہے نہ کبھی پڑے گا میرا کام ہے گیان دینا بس وہ میں میرا پارٹ بجا رہا تمہارے لئے کہہ رہا تمہیں اگر پتا ہے میں کون ہوں تو ہی تمہارے کام یہ گیان آئے گا ورنہ نہیں آئے گا نہیں آسکتا بچے پھر اتنے ایک دو گھنٹے ویرث گوا ہوگے اس سے اچھا جاؤ ناچو گاؤ کھاؤ پیو موش مناو یہ گیان سننے کہا لگے ہو موش کرو اچھے سفل ہو جائے سمیں اچھے گانے وانے بجاؤ سنو ڈانس کرو آنند اس مناو اس گیان کے پیچھے کہا لگے ہو نش ہوگا تو یہ گیان سنو تمہیں پتا ہوگا کہ میں کون ہوں تو یہ گیان سنو ورنہ ورث جائے گا بچے سمیں ورث جائے پورا پورا ابھی سوال اٹھا ہوگا بہت بچوں کے من میں کہ نرہ کسے آ سکتا ہے ڈائریکٹ بچے بھگوان بھگوان ہوتا ہے وہ کچھ بھی کر سکتا ہے نیم تمہارے لئے ہے میرے لئے نہیں ہے یہ سنسار تمہارا ہے بندھن تمہارے لئے میرے لئے نہیں ہے پرماتما کچھ بھی کر سکتا ہے دھیان میں رکھنا جس نے برمہ وشنو شنکر کو بنایا ہے وہ کیا نہیں کر سکتا تم کون سے نیم سے صد کر چاہتے ہو پرماتما ہے یا نہیں آؤ تو سہی سمجھ کی بات ہے میرے لئے کوئی کائدہ نہیں سورشتی میں دھیان میں رکھنا کائدے تمہارے لئے ہیں میں کائدے بنانے والا ہوں کائدوں پر چلنا تمہارا کام ہے باپ نے سورشتی بنائی تھی تم نے منمت سے چلاتے چلاتے ستیوک کا کلیوک بنا دیا جس کو میں نے نام دیا ہے ڈراما تاک تمہیں برا نہ لگے پر بنا کس کے کرموں سے ستیوک کا کلیوک میں نے نہیں بنایا واپس میں ستیوک بنانے آیا ہوں سمجھ کی بات ہے بچے سمجھ دار سمجھتے ہیں باپ بھی کبھی کبھی سوچتا ہے میں نے بچوں کو راہ بھی بتائی کی کی کیوں نہیں کنفم کرتے سندیشی کے دوارہ میں کون ہوں گھر لگتا ہے اگر یہ باپ نکلا اور مہاکال روپ میں یگی میں آیا تو تو پھر تو کچھا کھا جائے گا ایک ایک کو کوئی خیر نہیں کس کی سمجھ ہے بچے بچے گفلت نہیں کرو گفلت نہیں کرو اور دھیان میں رکھ نہ میں نے آگا کیا تھا میں کون ہوں اور تم نے پوچھ آنی ایک ایک سیکنڈ کا حساب لوں گا میں کیوں delay کیا پوچھ نے میں ہر ایک سیکنڈ کا حساب ہوگا اس کا حساب الگ ہے اس کے ڈنڈے الگ ہے پر حساب ہوگا مافی نہیں ہے مافی میری ڈکشنری میں ہوتی نہیں مہا کال کی ڈکشنری میں مافی کی بات ہی مت کرو ہاں تم نے جو پاپ کی پرسنل ہی اس کی مافی مانگ آدھے ماف کر دوں گا آدھے آدھے کی سزا مافی نہیں بچے بات نشع کی ہے اب بچے بھی جو سن رہے ہوں تم confirm کرو میں کون ہوں تو ہی یہ گیان تمہارے کام آئے گا ورنہ نہیں آئے بلکل نہیں آئے گا یہ گیان میں یہ بھی نہیں جانتا کہ دنیا میں انیک سنستائے بنی جہاں سب کہتے ہے یہاں بابا آتے وہاں بابا آتے وہاں بابا آتے سب کہتے اس لئے ہمیں لگا کہ یہاں ہے یا نہیں میں کوئی excuse جانتا نہیں میں نے اپائے بتایا ہر جگ بابا ہے کہ سندیشی سے کنفرم کرو یہاں کون پاڑ بجا رہا ہے ساری سنستاؤں کے لئے سندیشی سے کنفرم کرو وطن سے کہ یہاں بابا ہے یا نہیں کس کا پار چل رہا ہے میں نے ستر بتایا تم ستر دھار مد بنو تم ادھیکار نہیں لو بچے تم جو بچے decision میں کر ہو تمہیں لگتا ہے decision تم لیتے ہو تمہارے کارن کتنے بچوں کا نقصان ہو رہا ہے آج یہی گیان باپ لائیو میں سب کو دے سکتا ہے سب بچے بیٹ سکتے یہی پالنا سب لے سکتے ہیں پر تم نے سب کو ونچت کیا ہے اس پالنا سے باپ کے تو بڑے خواب ہے سب بچوں کو اونچ پالنا دینے بڑے خواب ہے ڈراما جانے مرضی ڈراما کی ہر ایک بچہ میرا ہے کیسا بھی ہو گیان کی اکل ہے یا نہیں ہے یوگ لگتا ہے یا نہیں لگتا اب تک ساری دھارنائے ہوئی یا ایک بھی نہیں ہوئی سیوا اس سے کچھ ہوتی یا نہیں ہوتی ہے پھر بھی میرا ہے ہر بچہ کیسا بھی ہو میرا ہے جو ہے جیسا ہے میرا بچہ ہے ایسے نہیں کہ میں صرف گیانیوں سے ملتا ہوں یوگیوں سے ملتا ہوں دھارنہ والے سے ملتا ہوں سیوا دھاریوں سے ملتا ہوں باپ سبھی کا ہوں ہاں teacher کسی سے ملتا ہوگا اس کے لیے eligibility الگ ہے requirement الگ ہے اس کی سد گرو کسی سے ملتا ہوگا وہ بات لگے پر باپ سب سے ملتا ہے باپ سب کا ہے بات نشے کیے بچے بات پورے پورے نشے کی میں بھی delay کی مزا لے رہا ہوں ایک ایک دن کاؤنٹ کر رہا ہوں اس آپ بنتا جا رہا ہے سبھی بچوں کا میں نے جانتا کہ ہمیں لگا شاید یہاں بابا نہیں ہوگا اس لئے ہم نے سندیشی سے کنفرم نہیں کیا میں کچھ بھی نہیں جانتا کسی کو بھی میرے یجن میں decision لینے کا ادھیکار نہیں ہے ہر decision ساکار میں باب بیٹھا ہے تو وہ لیتا ہے ورنہ آکار دیتا ہے decision یہاں کی کوئی آتما یج کا کوئی بھی decision نہیں لے سکتی ادھیکار کسی کے پاس بھی نہیں ہے اور اگر ایک بھی decision لیا دھیان میں رکھ نا ایسی سزا کھانی پڑے گی نا کلپنا بھی نہیں کی ہوگی رو بھی کہے گی تمہاری کانپے گی کہے گی کہ مجھے ستیوگ بھی نہیں چاہیے آنائی نہیں مجھے اتنی درد ناک سزا ہوگی من مت پر مت پر چلنے کے اس بات پر نہیں جاؤ کہ باپ میٹھے بچے میٹھے بچے کہتا ہے تو تم جو چاہے کروگے میں نے کہا تمہیں ادھیکار یہ مائک کیا اس کے بیس سے ماروں گا اب کام ایلگ ہوں دھیان میں رکھنا پہلے جیسا نہیں ہوں دھیان میں رکھنا تم نے کبھی دیکھا نہیں ہوگا ایسا بھگوان کا روپ دھیان میں رکھنا بچے باپ تیچر دیکھا ہے سدگرو کی جھلگ دیکھی ابھی سدگرو اور مہا دیکھنا پورا پورا بیماری اتنی بڑی ہے کی مہا کال کو اترنا پڑا ہے بچے ڈیسیجن نہیں لینا کبھی دھیان میں رکھنا واپس کہتا ہوں ہر سینٹر ہر جگہ ہر سٹیٹ ہر کنٹری آکار کو پوچھو پر اس کا کیا کرنا ہے میں بیٹھا آؤ پر آؤ بات کرتے بچے جب تک نیشے نہیں تب تک کوئی اپیوگ نہیں اس بات کو سننے کا اس جان کو سننے کا نیشے بدھی وجیان تی ہی ہے نیشے کے بینا سب ویارت ہے سمجھ کی بات ہے آپ نے وہ فوٹو دیکھا ہے ما بھارت کا کرشن نے رت کا ویل اٹھایا ہے پیہ اٹھایا ہے دیکھا ہے ہاتھ میں وہ کیا ہے کون سا سوروپ ہے مہا اتیگ لانی ہوئی ساری باتوں کی انیائی بڑا ہے ابھی باپ نیائی کے روپ میں کھڑا ہے دیان میں رکھنا بچے نیائی ہو کر ہی رہے گا ڈراما اسے پورا کر کے ہی رہے گا دیان میں رکھنا اس لئے بچے جب تک پرتکشتہ نہ ہو تمہارے پاس سمیں ہے جتنا سدھر سکتے ہو سدھر ہو کبھی کبھی اہنکاریوں کو سننے والوں کو لگتا ہوگا کیا مزاک کر رہے ہستے ہوں گے کیا بڑی بڑی باتیں کر رہے اچھی بات ملیں گے تھوڑے دن میں جلدی جلدی ملیں گے چنتہ نہیں کرنا بچے جتنا سمیں ہے میں نے آدھی سے لے کر اب تک جتنی شکشائے دیئے 36 سے دھارن کر کے رکھنا کیونکہ جب میں پرتکش ہو جاؤں گا پہلے شکشائے پوچھوں گا کیا کیا دھارن کیا ہے بتاؤ آتمک ستھی کتنی ہے بھائی چارہ کتنا ہے آتمک بیوار کتنا ہے ہر کسی سے آتمک سنیا کتنا ہے دکھاؤ ہمیں بچے جان کو دھیان سے سمجھ نا دھیان سے سمجھ نا اور چل نا گفلت نہیں کر نا بات نش کی ہے جسے پتا ہے باپ بیٹھا ہے وہ سب سمجھ جائے گا اور جنہوں نے نہیں سنا وہ یہ نہیں کہہ سکتے ہمیں تو پتا نہیں تھا اور ڈنڈے پتا نہیں تھا تو تم سوئے تھے کیا یہ سوئے 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 باپ کیوں کہہ رہا ہے جس دن تمہیں پکا نش ہوگا جس دن تورنت یہ جان دھارن ہونا شروع ہو جائے گا تورنت بچے چلو یہاں پر مطد رکھو نش پورا عویت وانی پڑو اور پورا نش رکھو پڑھتے سمیں ایک اکشر پر کہ پرمات ماں کے مہا واقع ایک اکشر پر نش رکھو ساکار وانی سنتے سمیں نش رکھو کہ پرمات ماں شیو بابا سنا رہا نش روپ سے بدل جاؤ نش بودھی ویجینت ہے بچے اور اس انتیم پاٹ کو سمجھ نہ ہے تو تین وانی کو دھیان سے سمجھو ممہ وانی ساکار وانی اور عویقت وانی انتیم پاٹ پورا سمجھ میں آئے گا بس عویقت میں شبد عویقت روپ میں تھے یہاں ساکار میں یہی ٹون تھی میری بس عویقت آواز ہونے کے کارن تم سمجھ نہیں پائے اس authority کو سمجھ کی بات ہے بچے چنتن کرنا نش کے لئے چنتن کرنا کی کون بیٹھا ہے یہ جان کون دے رہا ہے سمجھ دار بنو بچے اگر پورا نش نہیں تو یہاں بیٹھے بھی جیسے بھٹو ہے نش نہیں تو مطلب نہیں بچے تم میری ارج کو receive ہی نہیں کر پاؤ گے اور میں بار بار کہتا ہوں نش زبردستی نہیں رکھا جاتا تم چنتن کرو دن رات اور کنفرم کرو یہ کون ہے اور میں نے کہا نا تم سوطر کو سمجھو بچے نش کے آدھار سے چلتی بینہ نش کے کچھ نہیں ہوتا سارا کاروبار نش سے چلتا ہے سمجھ کی بات ہے نش میں ساری پرابتی آ ہے اس لئے تو گاین ہے نش بدdhi وجہ انتی سمجھ بدdhi ونش انتی سمجھ کی بات ہیں نش کو چیک کرو پورا پورا نش کو چیک کرو سمجھ دار بنو بچے تم بتا سکتے ہو جو دیوتاؤ کی اور آسروں کی کہانی بتاتے ہیں اس میں سب سے زیادہ مہادیو پر کس کا نش تھا چیک کرو تم دھیان سے چیک کرو تم ہی اتر نکال دیوتاؤ کا تھا یا آسروں کا تھا تم ہی کنکلوجن نکال نکال اس لئے سب سے زیادہ پرابتیا کس کو ہی تم ہی کنکلوجن نکال نکال سمجھ کی بات ہے نش کی بات ہے سارا کھیل نش کا ہے کھیل نش کا ہے مدو بان کی باپ نے اتنی مہیمہ کی پر کیا تمہیں نش ہے یہاں کے مٹی پر یہاں کے پتھروں پر یہاں کے پانی پر یہاں کے پیڑ پودے پر نش ہے اتنا نہیں بچھے نش نہیں تمہیں سمجھ ہے بچھے تمہیں پتا ہے نش یہاں کا کوئی ایک پتھر برامانوں کے لئے نہیں یہ بات یہ بات لوکک کے لئے یہاں کا ایک کوئی پتھر لوکک میں اپنے گھر میں رکھے دیکھیں گھر کیسے بدلتا ہے یہاں کی مٹی اوٹلی میں باندھ کر اپنے گھر میں رکھے دیکھو آبو ہے بچھے یہاں کا پانی بوٹل میں بھر کے گھر میں رکھے دیکھو یہاں کا سوکھا ہوا پتہ بھی گھر میں رکھے کسی بھی پیڑ کا پتہ آبو ہے دھیان میں رکھ نا بچھے یہ سادھارن بھومی نہیں ہے پر نشی کی بات ہے نشی کی بات ہے یہاں کی اُرْجا الگ ہے پر نشی چاہیے نشی چاہیے نشی بدھی ویجی انتی بچھے سمجھ دار بنو نشی ہوگا تو پرابتی ہوگی نشی ہوگا تو ہر کشی تر میں ایسے ہی چلتا ہے کسی کے لئے بھوزن بنا اور اس میں سمشے ڈالو اچھے بھوزن میں ارے یہ بھوزن کھا رہے آپ اس پر سے تو ابھی چوا گیا یہ بھوزن دی آپ کو کسی نے انہوں نے کوکروش نکالا اس کے اندر سے اتنا بڑا دیکھو وہ کھاتا ہے کیا آ گیا نا سمشے اور سچ میں جس کے اوپر سے چوا گیا ہے جس کے اندر سے کوکروش نکالا ہے کہو یہ بہت سریشت پرشاد ہے دیکھو اس کو کیا فل ملتا ہے پرشاد کا ہی فل ملے گا میرا نے زہر کی پیالی اٹھائی اور امرد بن گئی نشیت اکرشن پر اس لئے زہر امرد بن گیا سمجھ کی بات ہے بچے کھیل سارا نشیت کا ہے نشی بدھی ویجینت اورا پورا بچے نشیت کو چیک کروں نشیت کو چیک کروں میں یہ نہیں کہتا تم میرے اس انتیم پاڑ پر نشیت رکھوں پھر تمہیں اپنے آپ پتا چلے گا میں کون بیٹھا ہوں یہاں پر آپ کو ڈھونڈنے کی چندن کرنے کی سوچنے کی آوششکتہ ہی نہیں میں میں کون ہوں مجھے اس انتیم پاڑ میں جاننے کا ایک ہی اپاہ ہے تینوں وانیوں کو دھیان سے پڑنا یا سننا مجھے نہیں سمجھ سکتے بلکل نہیں سمجھ سکتے یہ تین وانی اگر complete نہیں کی ہے تو ہاں کسی کا پورا نشی ہے تو بات الگ ہے اس نے نشی سے جان لیا سمجھ لیا کہ بابا ہی بیٹھا ہے سمجھ ہے بچے وہ کسی کسی کا بھاگ ہوتا ہے پھر بھی یہ پڑھائی تو پڑنی پڑے گی یہ مس سمجھ کہ پڑھائی سے تم چھوٹ جاؤ گے نہیں بچے پڑھائی پوری کرنی ہی پڑے گی تم یہ تین وانیا کچھ بھی کرو تم تم اس پڑھائی سے نہیں چھوٹ سکتے درم راج پوری میں پہلا سوال ہوگا ساکار وانی پوری کی ہے مممہ وانی کی ہے اویقت وانی پوری کی ہے ٹھیک ہے سوال ہوگا بچے دھیان میں رکھنا پڑھائی سے کوئی چھوٹ نہیں سکتا مارجنی نہیں چھوٹ نہیں کی نہیں کی ہے اس طرح الگ کی گری بھل میرے سات چلے یا دور سے سنے یہ پڑھائی کمپل سری ہے اس سے تم چھوٹ نہیں سکتے دھیان میں رکھ نا بچے بچے چیک کرو نش کو چیک کرو اور اپنا ویجے پرابط کر لو نش میں ہی ویجے ہے اگر نش ہے تو ریگولر پڑھنا چاہیے دھارن کرنا چاہیے نش ہوگا تو ریگولر پڑھیں گے جیسے بچے کہہ رہتے کہ بابا اتنے بچے روز لائیو میں ہوتے بچے مار کار کرتے ایسے کوئی پرمات مہ ہوتا ہے کیا تو بتاؤ مجھے کیسے ہوتا ہے میں بھی تو سنو پرمات باتے سمجھ جیسے آپ سبھی بچوں کے لئے ام شانتی ام شانتی ام شانتی ام شانتی ام شانتی ام شانتی